بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بٹی فور ورز ویلکم ویلکم بیک ٹو آلفہ کولیکشن آج میں آپ کو گلے پہ پٹی لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاتی ہوں تو آئیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کوئی فور انچ چڑھائی لی ہے ایسے اور کوئی فائیو انچ میں نے لمبائی لی لی ہے یہ بے شیپ نیک ہے تھوڑا تو اس طرح سے میں اس کی گلائی کی شیپ بنا لوں گی ایسے ایسے میں کٹنگ کر دوں گی اس کو اور یہ میں نے کوئی دو انچ چوڑی فیوز پپر ایسے چھپکا لی ہے یہ پٹی بنائی ہے میں نے اور دونوں سیروں سے اس کو فولڈ کر لیا ہے ایسے اور اب میں اس کا سینٹر نکال لوں گی ایسے اور چاک سے اس پر نشان لگا لوں گی اب میں یہ رائٹ سائیڈ پر رکھ کے تو پہلے اس میں سیدھی لائن لگا لوں گی ایسے سلائی لگا لوں گی جتنی بھی آپ نے لمبی رکھنی میں نے جسٹ کٹ بنانا ہے اور اب اس کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں ایسے ایکسٹرا چھوے کٹنگ کر دیں اور اب اس کے سینٹر میں ایسے کٹنگ کر کے تو اس کو فولڈ کر دیں ایسے یہ دیکھیں میں نے اتنا سا کٹ بنانا ہے اور یہ دیکھ پٹی میں نے جو سکمیز کے ساتھ سے اتری ہے اور اس کو جو میں اس طرح سے لگانا چاہتی ہوں اس کو میں نے فولڈ کر لیا اس کے دونوں سرے اور جو شاکنگ پنک تھوڑا سا کپڑا ہے وہ باہر کی طرف میں نے رکھ لیا کیونکہ شرٹ میں جو کلر ہے وہ شاکنگ پنک تھا اس طرح میں ساتھ ساتھ سلائی لگاتی جاؤں گے سینٹر نکالا ہوا ہے میں نے اس طرح سے اور آپ جتنی بھی لونگ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائز ہے تو میں یہاں سے اس کو فولڈ کر دوں گی ایسے اور اچھے سے اس کا کورنر بنا دوں گی نوک والا ایسے کیونکہ آج کل یہی گلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں لوگ اسی طرح کے گلے لائک کر رہے ہیں اور یہ جو اب شاکنگ پنک ہے اس کو میں اس نلکی سے لگاؤں گی تاکہ یہ ایک دم نیوٹ لگے یہ پائپنگ نہیں ہے لیکن پائپنگ لگ رہی ہے اس طرح سے ایسے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نیک بن گیا ہے آپ اس پہ بٹن بھی لگا سکتے ہیں چاہے جو بھی لگا لیں تو اب میں جو بیک کنیک جو کٹنگ کر لوں گی ایسے بہت زیادہ ڈیپ نہیں کروں گی بس اتنا سا ڈیپ کروں گی ایسے اور اب شولڈر جو ہے وہ دونوں کو جوڑ کے تو یہ میں نے ارے پٹی لی ہے یہ کوئی 2.5 انچ ہے اور یہ پٹی جو ہے میں اس کو ایسے اندرونی سائٹ سے رہ کے تو بیرونی سائٹ سے کو فولڈ کر دوں گی اس طرح سے یہ پورے گلے کو ایسے لگاتے جائیں بہت ہی نفاصل سے اگر یہ پٹی شاکین پنگ کلر کی بھی لگ جاتی تو بہت ہی اچھے لگتی لیکن کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ ساتھ کی ہی لگا دی جائے ایسے اور یہاں سے میں اس کو ایسے فولڈ کر دوں گی ایسے اس طرح سے بہت ہی نیٹ لگاتے چاہیے یہ والی پٹی کوئی بلوگرہ بیچ میں نہ آئے اور اس کے بعد اس کو شاور لگا کے اچھے سی پریس کر لیں تو یہ نیک بہت ہی زبردست راڑی ہوگا اور پہننے میں بھی یہ بہت ہی ایزی ہے کمفرٹیبل ہے بغیر فیوز پپر کے یہ نیک بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہو چکا ہے اور یہ پٹی کتنی نیٹ لگی ہے س